اسلام علیکم چھی امید کرتا ہوں آپ سب خیاریہ سے ہوں گے میں ہوں وقاس عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخری تک ضرور دیکھے گا میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں امریکہ کی وہ پانچ سٹیٹس جہاں پر سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں گا امریکہ کا ایک اور چھوٹا سا شہر جس کا نام ہے بریہ تو جی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخری تک ضرور دیکھے گا میری چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں جن لوگوں جو لوگ میری ویڈیوز کو ریگولر بیسز پر دیکھتے ہیں اور میری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ اب ان سٹیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں تو جی نمبر پانچ پر آتی ہے نیو یورک اور نیو یورک میں بہت زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں اور اس کا جو کیپٹل سٹی ہے اس کا نام ہے البانی اور اس کے علاوہ اس کا جو سب سے بڑا شہر ہے اس کا نام ہے نیو یورک سٹی اور اس شہر کی اس سٹیٹ کی عبادی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو تو اس کی عبادی تقریباً ایک کروڑ ستانوے لاکھ ہے تو نیو یورک وہ سٹیٹ ہے جو پانچوے نمبر پر آتی ہے جہاں پر لوگ سب سے زیادہ وزٹ کرتے ہیں پانچوے نمبر پر اب میں بات کرتا ہوں اس سٹیٹ کی جو نمبر چار پر آتی ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں اس کا نام ہے ٹیکسس ٹیکسس ویسے بھی امریکہ کی دوسری بڑی سٹیٹ ہے علاکہ کے بعد اور اس کے شہروں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو اس کا جو کیپٹل ہے اس کا نام ہے آسٹن اور اس کا جو سب سے بڑا شہر ہے اس کا نام ہے ہیوسٹن ہیوسٹن کے بارے میں بتاتا چلو وہاں پر بہت زیادہ دیس ہی بھی رہتے ہیں پاکستانی انڈینز بہت زیادہ رہتے ہیں اور اس کی عبادی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو تو اس کی عبادی ہے دو کروڑ اکانوے لاکھ تقریبا تو جی یہ چوتھے نمبر پر سٹیٹ آتی ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں امریکہ میں نمبر تین پر جو سٹیٹ آتی ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں اس کا نام ہے نیویڈا یہ بلکل کالیفونیا کے ساتھ سٹیٹ ہے اور اس کا جو کیپٹل سٹی ہے اس کا نام ہے کارسن سٹی اور اس کا جو سب سے بڑا شہر ہے اس کا نام ہے لاس ویگس بہت زیادہ لوگ لاس ویگس چاہتے ہیں وزٹ کرنے اور اس کے علاوہ اس کی جو عبادی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو پاپولیشن کے بارے میں تو وہ تقریباً اکتیس لاکھ سے بینتیس لاکھ کے درمیان درمیان میں ہے تو یہ نمبر تین پر سٹیٹ آتی ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں اور اس سٹیٹ کے اندر جس سٹیٹ کے اندر سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں اس کا نام ہے لاس ویگس سیکنڈ نمبر پر جو سٹیٹ آتی ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں اس کا نام ہے فلوریڈا یہ وہی سٹیٹ ہے جس کے بالکل نزدیک برمودہ ٹرائینگل بھی ہے اور اس سٹیٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو تو اس کا جو کیپٹل سٹی ہے اس کا نام ہے ٹیلہیسی اور اس کے بعد اس کا جو سب سے بڑا شہر ہے اس کا نام ہے جیکسن بیل اور اس کی جو عبادی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو تو اس کی عبادی تقریباً دو کروڑ تئیس لاکھ بنتی ہے تو یہ وہ سٹیٹ ہے دوسرے نمبر پر آتی ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو اس سٹیٹ کے بارے میں بتانے لگا ہوں جہاں پر امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں جو نمبر ون پر آتی ہے اس کا نام ہے کالیفورنیا کالیفورنیا کو گولڈن سٹیٹ بھی کہا چاہتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو اس کا جو کیپٹل سٹی ہے اس کا نام ہے سیکرامنٹو اور اس کا جو سب سے بڑا شہر ہے اس کا نام ہے لاؤس اینجلس اور اس سٹیٹ کی عبادی کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی عبادی تقریباً دو ہزار تئیس میں دو کروڑ نوے لاکھ بنتی ہے اور اس کے علاوہ اس سٹیٹ میں 56% لوگ انگلیش بولتے ہیں 28% لوگ سپینش بولتے ہیں تو جی کالیفورنیا جونسی ہے وہی سٹیٹ ہے امریکہ کی جہاں پر سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں یہ وہ امریکہ کی پانچ سٹیٹس تھیں ریاستیں تھیں جہاں پر سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں اور اب میں آپ کو وہ شہر دکھاؤں گا جس کا میں نے ویڈیو میں شروع میں دکھر کیا تھا بریا ایک چھوٹا سا شہر ہے تو اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں تو جی میں بریا سٹی میں آ چکا ہوں اس سٹی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کالیفورنیا میں اورنج کاؤنٹی میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی عبادی تقریباً پچاس ہسار کے قریب ہے اب میں آپ کو بریا ڈاؤنٹون دکھاؤں گا تو چلتے ہیں بریا ڈاؤنٹون بریا ڈاؤنٹون میں آ چکا ہوں آپ کو میری رائٹ اور لیف سائٹ پر جو چھوٹا سا شاپنگ سینٹر نظر آئے گا شاپنگ مارکٹ نظر آئے گی یہ بریا ڈاؤنٹون ہے چھوٹا سا ہے لیکن کافی خوبصورت ہے کرسمس آنے والی ہے اس وجہ سے انہوں نے ان سٹریٹس کو ان گلیوں کو کافی زیادہ سجایا بھی ہوئے دن کی نسبت یہاں پر رات کو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا اگر آپ آئیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر رائٹ اور لیف سائٹ پر انہوں نے رات کے ٹائم کافی زیادہ لائٹنگ کی ہوتی ہے نیون لائٹس جونسی ہیں وہ یہاں پر آن کر دیتے ہیں جس وجہ سے یہ جو سڑک ہے یہ جو مارکٹ ہے یہ دولن کی طرح سج جاتی ہے دن کے ٹائم میں اس لئے ویڈیوز بناتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ دن کے ٹائم ویڈیوز زیادہ اچھی بنتی ہے دن کی روشنی کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ سٹورز ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ ریسورنٹس بھی بنائے گئے ہیں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو بریا سٹی ہے اس کا شاپنگ مال جو ہے وہ کافی فیمس ہے کالیفورنیا میں ٹاپ ٹین مالز میں وہ والا مال آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ والی جگہ دکھانا چاہتا ہوں جو بریا کی سب سے فیمس ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگ ویڈٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ لوگ ویڈٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ لوگ ویڈٹ کرتے ہیں جو بھی میں آپ کو یہاں پر سب سے زیادہ لوگ ویڈٹ کرتے ہیں ہے کہ لاہور ساری رات جاگتا رہتا ہے لاہور یہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اسی طرح آپ اس جگہ پر آئیں گے اس سٹریٹ پر آئیں گے جو بریہ کی فیموس سٹریٹ ہے جس کا نام ہے برچ اس سٹریٹ پر بھی آپ کو دن کے ٹائم آئے چاہے راحت کے ٹائم آئے یہاں پر آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے تو یہ بھی سٹریٹ چونسی ہے ساری رات یہاں کے لوگ جاگتے رہتے ہیں مال میں آ چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ رش ہے یہ کیلیفونیا کا کافی فیموس شاپنگ مال ہے اور اس کو نائنٹی سیونٹی سیون میں بنایا گیا تھا آپ کو رائٹ سائیڈ پر اس کی مین انٹرس نظر آری ہوگی اور اس میں کافی بڑے بڑے سٹورس میں ہیں جس میں میسیس ہے جیسی پینی ہے نارڈ سٹروم ہے یہ کافی فیموس سٹورس ہیں امریکہ کے آپ کو میرے سامنے لیفت سائیڈ پر میسیس کا سٹور نظر آ رہا ہوگا کسی دن میں آپ کو یہ مال اندر سے بھی دکھاؤں گا تو یہ ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا امریکہ کی پانچ وہ سٹیٹس کے بارے میں جہاں پر سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک اور چھوٹا سا شہر کیلیفورنیا کا دکھایا خوبصورت شہر اس کا ڈاؤن ٹون دکھایا اور اس کے علاوہ اس کا فیموس شاپنگ مال بھی دکھایا میں امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگے گی میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں میرے چینل کو بھی اور مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے میری کوشش ہے کہ میری چینل پر جل سے جل ایک ملین سبسکرائبر ہو جائیں تو مجھے آپ کی سپورٹ کی کافی زیادہ ضرورت ہے آپ مجھے ایسی سپورٹ کرتے رہے ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ایک نئی جگہ سے اللہ حافظ